تو اگر آپ کسی بھی پرندے کی معلومات لینا چاہتے ہیں یا پرندوں کی بریڈنگ انڈے بچے ان سے جلد از جلد اچھی مقدار میں لینا چاہتے ہیں یا آپ پرندوں کا کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو یہ چینل آپ کے لیے ہے آج کی ویڈیو اس بریڈنگ سیزن کے بیسٹ ٹپس کے بارے میں ہے تو بغیر ٹائمز آیا کے اپنا ٹاپک سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو اور ہم برڈز پلینر چینل میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں تو برز آج کی ویڈیو کا ٹاپک بریڈنگ سیزن میں تیاری کے بارے میں ہے آپ کو کلیئر کرتا جاؤں کہ بہت کم وقت میں ہم نے جلد از جلد اور زیادہ بریڈ لینی ہے تاکہ کم وقت میں ہم زیادہ پروفیٹرن کرسکیں یا ہم کاروبار نہیں کرے تو ہم کم وقت میں زیادہ سے زیادہ چکس لیں کر اپنی ہوبی کو اپنے مشکلے کو برہا سکیں تو اپنا ٹاپک سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے اگر ابھی تاکہ آپ نے سورہ اخلاص اور درودہ ابراہیم نہیں پڑھا تو کائنڈلی پڑھ لیجئے گا تو جو پانچوہ اور چھٹا ٹپ ہے وہ انتہائی امپورٹنٹ ہے وہ آپ نے لازمی سننا ہے اگر آپ اس کو سکپ کر دیتے ہیں تو آپ کی مکمل ویڈیو سننے کا جو ریزلٹ ہے وہ نہیں آ پائے گا تو ویڈیو کو مکمل سنیے گا سب سے پہلا ٹپ اگر آپ اس بریڈنگ سیزن میں بریڈنگ لینے کے لیے سوچ رہے ہیں تو سب سے پہلا ٹپ یہ ذہن میں رکھے گا کہ آپ کے پرندے کی ہیلتھ بہت ضروری ہے اس کے لیے آپ نے اپنے پرندوں کو لازمی ویٹامنز کیلشم پروائیڈ کرنے ہیں کوئیسنگ یہ آتا ہے کہ بھائی کون سے پروائیڈ کریں میں کہتا ہوں کہ آپ کوئی بھی کروائے لیکن ہوں اچھے اب اس میں کیا چیز آتی ہے کیلشم چاک بہت بہتر ہے لیکن میاری چاک وہ میاری چاک آپ مارکٹ سے اچھا لیں بھی اس تیس چالیس والا نہ لیں جو کہ ویلیو لیس ہوتا ہے جسٹ چاک ہوتا ہے تو آپ مارکٹ سے لے سکتے ہیں ہمارے سے لینا چاہیں ہمارے سے لے سکتے ہیں ورنہ مارکٹ میں بڑا بڑا اچھا چاک موجود ہے اب ویٹامنز کی بات کریں تو آپ لائزو ویٹ سے بہتر وائیڈالین یا لائزو ویٹ جو میسر ہو آپ یوز کروائیں ورنہ مارکٹ میں دو ہزار والا بھی ملتا ہے سو والا بھی ہے جو آپ کی رینج ہے جتنا مہنگا ہوگا اتنا بہتر ہوگا ورنہ کم اچ کم وائیڈالین لائزو ویٹ ضرور یوز کروائیں تیسری چیز آپ اپنے پرندوں کو کیلشم کے طور پر انڈوں کے چھلکیں مست ڈالیں کیونکہ اگر آپ کا پرندہ انڈوں کے چھلکیں کھائے گا اس کے اندر کیلشم کی کمی پوری ہوگی تو وہ زیادہ سے زیادہ انڈے دے گا انڈے جلد دے گا برڈ آپ کا اب اس میں ہمارا جو میاری چاہا کا اس میں آر سے نو آئیٹمز ہوتے ہیں جس میں سے ایک آئیٹم انڈوں کے چھلکے بھی موجود ہوتے ہیں تاکہ پرندے کی کیلشم کی کمی پوری ہو سکے ویٹامن کیلشم کے بعد اب ہم بات کرتے ہیں جو کہ محول کے بارے میں ہے وہ دوسرا ہمارا ڈپ ہے یہاں پر بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں بھائی اچھا کھانا دے رہے ہیں ہم اچھا جو وہ ویٹامن دے رہے ہیں لیکن بریٹ نہیں کر رہے برڈ ایکٹیو نہیں ہے برڈ دیکھیں برڈ کیسے ایکٹیو ہوگا اگر آپ کے پرندے کے پاس محول یہ اچھا نہیں ہے آپ نے ایک سٹک لگا دیا ہے مٹکی کچھ نیچے لگی ہویا سٹک کوپر ہے یا سٹک لچک والی ہے سٹک جو ہے وہ کہیں لگی ہے ایک پروپر جو ہے مینجمنٹ نہیں ہے تو مینجمنٹ کیا ہے کہ آپ اپنی مٹکی کو کارنر پر سب سے ٹاپ پر لگائیں اگر آپ کا اسٹریلین ہے اگر باکسی ہیں تو ٹاپ پر لگائیں اب اگر تو وہ آپ کے پاس لوگ برڈ ہے کوکٹل ہے ان کو نیسٹنگ مٹیریل یا برادہ جو وہ پرندہ یوز کرتا ہے اسے دیں اسٹریلین ہے تو ڈیفینیٹلی اسے کچھ بھی نہیں چاہیے سٹک پروپر مٹکی باکس سے تھوڑی سی نیچے لگیں ہونی چاہیے اور سٹک میں لچک نہیں ہونی چاہیے پروپر گریپ والی سٹک ہونی چاہیے لچک نہ ہو یہ سب سے بیسٹ ہے یہ چیزیں ان میں رکھیے گا اور ہو سکے تو اپنے کیج کے اندر کسی نہ کسی جولے کا استعمال ضرور کریں یہاں پر کوئیشن کیا جاتا بھائی جولے سے پرندے کی جو فرٹیلیٹ یا خراب ہو جاتی ہے دیکھیں اللہ پاک نے سنس دیا پرندے کو کیسے پتہ انڈے بچے دینے ہیں سنس ہے نا وہ پاکزہ ذہن میں ڈالتی ہے تو اسی طرح انہیں پتہ ہے کہ جولے کے اوپر کروس میٹنگ نہیں ہوگی وہ بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں تو انہیں پتہ اس ٹک اوپر کروس میٹنگ کرنی ہے جولے سٹینڈ کا مقصد ہوتا ہے پرندہ بور نہ ہو محول اچھا ہو ادھر سے اڑ کے وہاں بیٹھے وہاں جھولا لے وہاں سے اٹھ کے سٹینڈ میں بیٹھ جائے تو یہ چیزیں بڑی ضروری ہوتی ہیں محول کو بہتر کرنے کے لئے تیسرے ٹک میں خوراک کا خیار رکھنے ہیں اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں باجرے کی مقدار ایکسیسیف یوز کرتے ہیں پہلے جب کنگنی چینہ نہیں تھا تو ہم باجرے یوز کرتے تھے اچھی بریڈ آتی تھی اب ہمارے جو برڈ ہیں وہ بھی ممی ڈیڈی ہو چکے ہیں تو انہیں بھی ان فوڈ کی ضرورت ہے اگر ہم انہیں یوز نہیں کروائیں گے تو وہ پیچھے جہاں سے آپ لے کر آئے ہیں وہاں سے کھاتے آئے ہیں تو برڈ ہوتا جائے گا سیپ نکلے گا انوائرمنٹ میں ہوش نہیں ہوگا تو بریڈ نہیں کرے گا جتنا وہ کھانے پینے میں ایکٹیو ہوگا اتنے بچے اچھے ہوں گے اتنا جلد وہ خوشی سے بریڈ پر آئے گا اور اتنی جلدی اور اچھی آپ کو پروگرس دے گا تو تیسے ٹپ میں مکس سیڈ دیں اور فورت ٹپ میں سافٹ فوڈ کا استعمال کریں حاصل طور پر یہ جو بریڈنگ سیزن سٹارٹ ہو چکا ہے سپتمبر میں اپریل ماہ تاک مست آپ نے سافٹ فوڈ کا استعمال کرنا اس میں آپ فورت ٹپ میں ہم آپ کو بوائل رائس پالک بگو بوکر گندم چنے ڈالے وغیرہ وہ ہمارے سے سافٹ فوڈ کا پیک مل جاتا ہے وہ آپ بہتر وے میں یوز کروائیں سب سے بیسٹ آپشن ہو جاتی ہے آپ چھلی دے سکتے ہیں پودینہ دے سکتے ہیں پالک دے سکتے ہیں لیکن سکیجول میں اگر آپ نے سموار میں پالک دیا ہے منگل میں آپ جو ہے وہ دنیا پودینہ نہ کریں منگل میں بوائل رائس دے دیں بودھ والے دن آپ کو سافٹ فوڈ میں مکس ڈالے دے دیں جمعے رات والے دن آپ کو دینہ دے دیں ٹھیک ہے ہفتے آگے جمعے والے دن آپ کو چھلی وغیرہ دے دیں ہفتے والے دن آپ کھیڑا وغیرہ دے دیں اس طرح آپ نے ڈوائیڈ کرنا تاکہ برڈ کا آزمہ حراب نہ ہو اور وہ ایکٹیو ہو ہل دی ہو اب ہم بات کرتے ہیں اپنے فیفتے ٹپ کی تو وہ سب سے بیسٹ اور امپارٹنٹ ٹپ ہے دیکھیں اپنے برڈ کو آرگینک فوڈ مست دے میں نے ایک ویڈیو ڈالی ہویا اس کا میں لنک بھی ڈسکرپشن میں دے دوں گا اس میں گھر میں آپ کو آرگینک فوڈ بنانے کا طریقہ بتایا ہے وہ اتنی ضروری ہے کہ ایکسپیڈیمنٹل تجربہ کے ساتھ بتا رہا ہوں اگر آپ کے بچے دو ہو رہے ہیں پرندوں کے وہ پانچ بچے کی مقدار اللہ پاک حفظ و کرم سے ہوگی اگر بچے بن کے مر رہے ہیں انشاءاللہ موٹیلیٹی ختم ہوگی کم ہوگی اگر بچوں کے گروت کام ہے گروت اچھی ہوگی بہت ضروری ہے پرندہ انڈا نے دے رہا انڈوں پر آئے گا اور اچھا انڈے کا سائز ہوگا اتنا بہتر یہ آرگینک پاؤڈر ہے تو ہمارے سے لینا چاہے ہیں ہمارے سے بھی مل جائے گا آدروائز مارکٹ سے آپ پرچیز کریں ویڈیو اپلوڈڈ ہے خود گھر میں تیار کریں بیسٹ سکس ٹپ میں محول کو بہتر کرنے کے لیے آپ نے اپنے پرندے کے کیج کو ایک جگہ فکس کرنا ہے یہ بہت اہم ٹپ ہے ہم لوگ کیا کرتے ہیں کیج یہاں سے اٹھایا کہیں اور لے گئے وہاں سے اٹھایا آپ نے اپنے برڈ کے کیج کو فکس کرنا ہے فکس کرنے کے بعد اگر آپ زمین پر رکھ رہے ہیں تو یہ کوشش کرنی ہے کہ وہ آپ کے پاؤں کی ہائٹ پر نہ ہو اس کو ٹیبل کے اوپر رکھیں یا آپ اپنے شولڈر فیس کی ہائٹ پر ہینڈ کریں اگر بڑا کہ جا تو بڑی اچھی بات ہے وہاں پر بھی آپ کو ہائٹ کا ایڈیا ہوکہ آپ کے فیس کی آپ کے شولڈر کی آپ کی باڈی کی ہائٹ پر کیج سامنے لگا ہو اس سے برڈ ڈرتا نہیں ہے پھر کبوں سے بلیوں سے بچائیں پھر آپ بچوں کی سٹکس سے بچوں کے ڈرانے سے بچائیں تاکہ آپ کا برڈ اس محول میں خوش ہو سکے یہ ایکسٹرنل محول تھا انٹرنل محول میں نے آپ کو جولوں کا سٹینڈ کا سٹک کا مٹکی کا بتایا آپ کسی بھی قسم کے فینسی جولے اچھے سالیڈ وڈ میں نارمل وڈ میں کوئی بھی لینا چاہیے ہمارے سے آرڈر کروا سکتے ہیں ہر چیز آپ کو ہمارے سے ملے گی انڈوں میں سچوزہ نکالنے والی مشین دانہ صاف کرنے والی مشین جولے سٹینڈ آہ کیلشیم چاک ویٹامنز میڈیکل باکس آہ انٹی برٹک آہ ہر چیز انشاءاللہ آپ کو ہمارے سے ملے گی کانٹیکٹ کریں زیڑو تین سو سنتالیس چار سو بیالیس سکس سو گیانہ ساتھ پر اور اپنا آرڈر بک کروائیں تینکیو سو مچ دو ہمیں یاد رکھے گا اللہ حافظ تینکیو سو گیترین